ان سے صاحب دان رہنے کی ضرورت ہے دیکھیں کس طرح سے فیک نیوز سے چنوٹی بن گیا ہے دنیا بھر کے لیے کرونا سنکر سے نپٹی ایک جنگ ہے اور اس جنگ میں فیک نیوز سے نپٹنا بھی ایک بڑی چنوٹی بن گیا ہے جہاں فیک نیوز سے نپٹنا بھی ایک بڑی چنوٹی بن گیا ہے وش سوستو سنگٹن ڈبلیو ایچو نے بھی لگاتار جو ہے وہ فیک نیوز کا شکار بن رہا ہے ڈبلیو ایچو نے خود جو ہے کئی فیک نیوز کا خندن کیا نہیں ڈبلیو ایچو کو اس وقت جو ہے سوستو سے زیادہ جو ہے اس وقت زور جو آپ فیک نیوز پر بھی جانا پڑا یونسکو نے بھی کہا ہے کہ کورونا مہماری کے دور میں فیک نیوز لوگوں کی جان کے لیے خطرہ بن رہی ہے یہ یونسکو نے کہا ہے کہ فیک نیوز لوگوں کے لیے خطرہ بن رہی ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں بریٹین میں انٹی فیک نیوز یونٹ روزانہ کم سے کم دس ایسے لیک چننیت کر رہی ہے جو فیک نیوز سے جڑے ہوئے ہیں روزانہ دس ایسے لیک جو فیک کر رہی ہیں ایک سروے کے علاوہ ساتھ بریٹین میں پچاس پرتیشت لوگوں تک سوشل میڈیا کے ذریعے فیک نیوز پہنچ رہی ہے ففٹی پرسن پچاس پرتیشت لوگوں تک جو ہے فیک نیوز پہنچ دیئے ایک سروے کے ذریعے اور دیکھیں افریقی دیشوں میں بھی کورونا سے جوڑی فیک نیوز کی بار سی آگئی ہے میں کہہ لوں دنیا بھر میں تو آپ بریٹین کی بات کریں امریکہ کی بات کریں وحو کی بات کریں ہر جگہ بھارت کی بات کریں تو بھارت میں بھی کورونا سے جوڑی افماہوں اور فیک نیوز کی پہتائیت کے چلتے اچتم نیائلے نے سرکار کو نردیش دیا کہ فیک نیوز پر روک لگانے کے لیے سرکار کڑے قدم اٹھائے یہ اچتم نیائلے کو ہستک شیپ کر کے کہنا ہے پڑا سرکار نے اس پر ترند ایکشن بھی لیا اور کئی یونٹس بنائی جو فیک نیوز کو برسٹ کر رہی ہیں لگاتا اب کیسی کیسی فیک نیوز آ رہی ہے یہ بھی دیکھئے اس سے سافدان دینک کی ضرورت ہے ایک انگلیزی دینک نے یہ خبر چھاپی آپ دیکھ رہے ہوں گا انگلیزی دینک کی خبر جو یہاں پر ہے ایک انگلیزی دینک نے خبر چھاپی کہ گجرا سرکار نے احمد آباد کے سیویل ہاسپٹر میں دھارمی کا ادھار پر کورونا مریضوں کو الگ الگ وارڈ میں رکھا ہے اتنی بڑی خبر جو ہے چلا دی کہ دھارمی کا ادھار پر مریضوں کو الگ الگ وارڈ میں رکھا جا رہا ہے یہ لیکن کیا ہوا جانچ میں یہ نیوز فیک پائی گئی یہ پوری ریپورٹ ایک ڈاکٹر کے بیان کے ادھار پر گڑی گئی پر اس ڈاکٹر نے کہا کہ اس نے ایسا کوئی بیان دیا ہی نہیں ایک ڈاکٹر کے بیان کے ادھار پر ڈاکٹر کہنے کہ انہوں نے ایسا کوئی بیان دیا ہی نہیں اس کے علاوہ گجرات کے ساستر منتری نے بھی اس کا کھنڈن کیا جبکہ پی آئی بی گجرات نے صاف کہا کہ مریضوں کو ان کے لکشن اور ان کو دیے جا رہے علاج یعنی ٹریٹمنٹ کے آدھار پر الگ الگ کیا گیا نہ کی مذہب کے آدھار پر لیکن اس کے بعد جو جو ڈیمج ہونا تھا اس فیک نیوز سے وہ ڈیمج تو ہو ہی گیا کیا ڈیمج ہوا یہ خبر تو جھوٹی ثابت ہوئی پر اس خبر نے امریکہ کے انتراشتی دھارمک سوطنتہ پر جو آئے ہو گئے یو ایس سی آئی آر ایف اس نے اس کو بھارت کے خلاف دش پرچار کرنے کا ایک موقع دے دیا تو اس طرح سے بھارت کے خلاف ایک دش پرچار شروع ہو گیا اس ایک فیک نیوز کے چلتے لیکن بھارت کے ودیش منترہ آلین نے دش پرچار کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یو ایس آئی آر ایف جو ہے بھارت میں کوویڈ نائنٹین سے نپٹنے کے لیے پالن کیے جانے والے پیشے اور میڈیکل پروٹوکال پر گمراہ کرنے والی ریپورٹوں کو پھیلا رہا ہے تو جو ودیش منترہ آلین کو بھی اس ریپورٹ کا خندن کرنے کے لئے طاقت لگانی پڑی اور بھارت کے خلاف ایک طرح کا دش پرچار کا موقع مل گیا اور کس طرح کے دیکھئے سوشل میڈیا پر کس طرح کے فیک سندیش وائرل ہو رہا ہے یہ وائرل کیا گیا کہ گیند سرکار غریبوں کی مدد کے لیے ہر شہر میں ہیلیکوپٹر سے پیسے باٹنے جا رہی ہے یہ آپ دیکھئے اس طرح کی جو ہے سوشل میڈیا پر آپ کے پاس بھی کئی خبر آئی ہوگی تو سابدان رہی ہے یہ کہا گیا کہ پیسے باٹنے جا رہی ہے ہر شہر میں ہیلیکوپٹر سے لیکن سچائی کیا ہے یہ جھوٹ ہے فیک نیوز ہے سرکار کئی یوجناوں کے ذریعے غریبوں کو راشن رسوئی گیس آدھی باٹ رہی ہے اس کے ساتھ ہی آرچک مدد جندن خاتے میں لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے لیکن یہ خبر پوری طرح سے جھوٹی ہے خبر یہ جھوٹی نکلی ہے دیکھیں اب اور بھی دیکھیں کس طرح کی جو ہے فیک نیوز ہے آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں کورونا پر ڈرانے والی کس طرح کی فیک نیوز جو ہے پھیلائی گئی ایک انگریزی نیوز چینل نے جان ہاپکنز یونیوزٹی کے حوالے سے خبر دی کہ بھارت میں بارہ سے پچیس کروڑ لوگ کورونا وائرس کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں بارہ سے پچیس کروڑ لوگ یہ دیکھئے یہ ریپورٹ تھی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں ایک انگریزی نیوز چینل نے یہ خبر دی کہ بارہ سے پچیس کروڑ لوگ دیکھیں کتنا ڈرانے والی لوگوں کو ڈرانے والی خبر ہے کہ بارہ سے پچیس کروڑ لوگ لیکن یہ فیک نیوز نکلی خود جان ہاپکنز یونیورسٹی نے کہا کہ اس نے ایسی کوئی ریپورٹ تیار نہیں کی ہے خود جان ہاپکنز یونیورسٹی کو اس ریپورٹ کا کھنڈن کرنے کے لئے آنا پڑا جو ایک بھارت کے نیوز چینل نے دکھائی تو یہ ڈرانے والی نیوز تھی فیک نیوز نے مزدوروں کو کیسے برگل آیا پہلے دور کا لاغڈن ختم ہوتا ہے ممبئی کے باندرہ ٹرمینس پر ہزاروں کی سنکھیا میں پرواسی مزدور جمع ہو گئے اس کے بہاں ویاں آپ نے جو ہے درشہ دیکھیں گے ٹیلیوزن چینلوں پر لیکن یہ کیوں ہوا مزدور اس لیے جھٹے کیونکہ ان تک یہ سندیش پہنچایا گیا کہ انہیں بسوں اور ٹرینوں سے ان کے گاؤں تک بھیجا جائے گا بسیں پہنچائیں گی ٹرینیں چل رہی ہیں ان کو گھر تک پہنچائے جائے گا ٹرین اور بس چلنے کی ایک خبر فیک تھی نوی ممبئی پولیس نے اس سلسلے میں ایک ویکتی کو گرفتار بھی کیا تو اس طرح سے دیکھئے کہ کس طرح کی جو فیک نیوز لگاتار فیل رہی ہیں تو ان فیک نیوز سے آپ کو سالدھان رہنے کی ضرورت ہے سترک رہنے کی ضرورت ہے کوئی بھی اس طرح کی جان کر یہ آپ کے سامنے آئے تو پہلے اس کو ویریفائی کر لیجئے اور فارورڈ نہ کریں آپ کے ووٹس اپ پر سوشل میڈیا پر اس طرح کی فیک نیوز بڑھانے سے بچیں یہ فیک نیوز جو پہل رہی ہیں دراصل اس کے لئے کیا کرنا چاہیے اور کس طرح کی بھارت کو قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور آپ کو ہم کو ان فیک نیوز سے سالدھان رہنے کے لئے کیا کرنا چاہیے اس پر ہم چرچہ بھی کریں گے لیکن اس شوٹے سے بریک